اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا آج کے ولا کا آغاز شروع کرتے ہیں گار میں اس دیواروں میں نے کافی سہم تھی تو میں نے دو مزدور لگائے ہیں تاکہ یہ جان جان سیم ہے وہاں سے توڑیں گے پھر اتر پلستر کر دیں گے آج گرمی ہوئی کافی ساکت ہے بہت تیز گرمی ہوئی ہے تو آپ نے اپنے گاروں میں نے جدر جدر سائدار جگہیں ایک پانی کا برطن ضرور چڑیوں کے لئے رکھنا ہے اس کا کافی سواب آپ کو ملے گا ریت پی آگئی ہے ریت کو اتر اتارا گیا اندر ہی اتارا ہے باہر جگہ نہیں تھی تو ریت کو اندر اتار دی جائے تو سیمٹ کے تین بیگ ہیں یہ اکشے والی لے آیا ہے تین سیمٹ کے بیگ ہو گئے ہیں اور ریت ہو گیا ہے یہ انہوں نے یہ توڑ دی ہے جب سارا ہے یہ سارا ہے اتر توڑ دیا ہے پتھان گیا کہہ رہا ہے میں ریڈی لینچے چچوں گئے کہہ رہا ہے ریڈی لے کے آتا ہوں ریڈی اب وہ لے آیا ہے تو ریڈی میں سارا جو توڑا ہے سیمٹ اس میں ڈالے گا پھر دیواروں میں پانی لگائیں گے پھر پلستر کریں گے یہ اب صاف کار ہے پتھانو ڈال ہے تو ویڈیو اگر آپ نے اتر تک دیکھ لیا ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سسکرائب کرنا ہے کمنٹ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے میرا بالکل نہیں آنیا چینلیں تو آپ بھائیوں کی سپورٹ چاہیے پانی لگ رہے ہیں پانی لگائے گا اس کے بعد کیا ہوگا جب لستر شروع ہو جائے گا پانی لگ اٹھا ہے پانی لگا کیا ہے پانی اللہ ہر بہت زندگی پانی لگتی دیں تینک معلومار دیکھو تینکم پانی تینک رہے ہیں سمٹ شمٹ تیار کرے گا وہ اٹھا رہے ہیں اور آہاں ادھر سے ریڈ اٹھا رہے ہیں تو اس جگہ پہ رکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی بٹھان کہہ رہے ہیں ہم چلے گئے وہ گئے ہیں روٹی کھانے روٹی کھا کے آئیں گے پہ رہے ہیں پہا کے پانی ڈالیں گے تو اس چینل کو آپ نے لازمی سسکرائب کرنا ہے اس چینل کو سسکرائب کریں جب ہونے آپ نگے سمٹ پنی گئے پانی شہنے لگا دیا، کباریں پک پھول گلی ہوئی ہیں پانی لگا چینل کلستر بھی کان بھائی نے شروع کر دیا پتان کہا تھا؟ ویڈیو بنا رہے میں کام میں ویڈیو بنا رونیاں آنا ہے چینل شروع کی ہے نوچھے کی بنا رہا ہوں بھائیوں کی سپورٹ ہوئی تو چلے گا انزر صحیح کام کھا رہا کہ تم صحیح کام کھا رہے ہو خان صاحب چائے لے آئے ہوں خان پتہ نہیں کی طرح خان صاحب چائے پی لو آج کی ویڈیو آج کا ویلاغ بس اتنی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو یہ ویلاغ پسند آیا ہوگا تو کمرس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا